نمازکار دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے matrimonial laws of india کی جس میں سپیسپیکلی آج ہم بات کریں گے restitution of conjugal rights کی یہ restitution of conjugal rights under section 9 of hindu marriage act ہے کیا کس کے بارے میں ہے یہ کب استعمال کرنا چاہیے کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کے limitations کیا ہیں conditions کیا ہیں ان سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو دوستو ایک married couple ہوتا ہے ان میں سے اگر husband یا wife without any reasonable cause دوسرے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا اس کے ساتھ رہنے سے منہ کر دیتا ہے تو دوسری party کے پاس یہ ایک legal tool ہے جس کا استعمال کرنے سے وہ court سے یہ order pass کروا سکتا ہے جس میں court اس کو دوسرے partner کو جو چھوڑ کے گیا ہے اس کو order کرے گی کہ وہ اپنے partner کے ساتھ رہے اور اپنی married life کو صحیح طریقے سے continue کرے restitution of conjugal rights میں ایک main چیز آتی ہے جو ہے conjugal rights actual میں یہ conjugal rights کیا ہوتے ہیں دوستو basically conjugal rights کا meaning ہے وہ سارے حق جو husband کو wife کی اور سے پرابت ہیں اور wife کو husband کی اور سے پرابت ہیں تو basically ایک married رشتہ نبھانے کے لیے جو بھی rights husband اور wife کے پاس ہوتے ہیں ان کو conjugal rights کہا جاتا ہے ان میں سے سب سے important right ہوتا ہے ساتھ رہنے کا right تو یہ بات clear ہے کہ husband یا wife میں سے اگر کوئی دوسرے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے without any sufficient reason تو restitution of conjugal rights ایک legal tool ہے جو جس کا استعمال aggrieved party کر سکتی ہے تاکہ court اس کو دوسرے پارٹنر کو direct کرے کہ وہ آ کے ساتھ رہے اپنے پارٹنر کے ساتھ موٹی موٹی language میں یہ پنٹا ہوتا ہے restitution of conjugal rights کا اب سوال یہ آتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر decree of restitution of conjugal rights court pass کر دیتا ہے کیا وہ دوسرے پارٹنر کے اوپر obligation ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہے جا کے نہیں ایسا نہیں ہے وہ ایک optional بات ہے ہاں حالانکہ court نے order کیا ہے چھوڑ کے جانے والے پارٹنر کو کہ جا کے اپنے پارٹنر کے ساتھ رہو اپنی merit life continue کرو پر یہ اس پارٹنر کے اوپر ہے تو اسے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہوگا اگر وہ restitution of conjugal rights کا order pass ہونے کے بعد بھی ساتھ رہنے نہیں لگ رہے ہیں ان کی merit life continue نہیں ہو رہی ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں order pass ہونے سے اگر ایک سال کے اندر اندر دونوں ساتھ رہنے نہیں لگ رہے ہیں دونوں اپنی merit life continue نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے پارٹنر کے پاس یہ option رہتی ہے under section 13 of hindu marriage act وہ divorce file کر سکتا ہے یہ ایک valid ground for divorce بن جاتا ہے اگر conjugal rights کے order pass ہونے کے ایک سال کے اندر اندر rehabilitation continue نہ کی جائے اس میں ایک اور دھیام رکھنے والی بات ہے دوستو اگر چھوڑ کے جانے والے پارٹنر کے پاس کوئی reasonable excuse ہے جانے کا reasonable cause ہے جانے کا جیسے suppose ایک وائب اپنے husband کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو ماردہ پیٹتا ہے یا mentally یا physically cruelty کرتا ہے یا حراس کرتا ہے یا ایسی کوئی بات ہے تو ایسے cases میں restitution of conjugal rights کی decree court پاس نہیں کرے گا ایسے case میں restitution of conjugal rights کا case آپ کا deny ہوگا dismiss ہوگا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ restitution of conjugal rights کی petition file کرتے ہیں court میں کیا آپ alternate relief کے طور پر court سے divorce مانگ سکتے ہیں کہ صاحب یا تو ہمیں restitution of conjugal rights کی decree دے دو یا پھر divorce پاس کر دو تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ law میں یہ clearly mentioned ہے کہ alternate relief کے طور پر آپ divorce court سے نہیں مانگ سکتے اگر آپ restitution of conjugal rights کی application ڈالتے ہیں تو اس میں alternate relief کے طور پر آپ divorce نہیں مانگ سکتے divorce کے لئے آپ کو الگ سے application ڈالنے پڑے گی تو دوستو یہ ہوتا ہے restitution of conjugal rights ان ہندو میں reject اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جس کا matrimonial dispute چل رہا ہے یا ایسی کوئی بات چل رہی ہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو اپنے rights کے بارے میں بتا چل سکیں اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی value ملتی ہے تو اس ویڈیو کو like کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دنیوا